اسلام علیکم نومان شہزاد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نومان آفیشل یوٹیوب چینل میرے تمام دیکھنے والے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا یہ باٹا بوٹے کی پھلیاں ہیں اس پھلیوں کے اندر باٹے کا بیج ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ باٹا ہم اپنی زبان میں ایک بوٹے کو بولتے ہیں وہ ایک جنگلی بوٹا ہے اور اس کے ساتھ پھل سبزی لگتی ہے جو چٹنی کوٹنے میں اور پکانے میں استعمال کی جاتی ہے تو یہ اس کی باٹا جو درخت ہے باٹے کا جو بوٹا ہے یہ اس کی پھلیاں ہیں اس کا بیج ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شناخت ہو جائے کہ باٹے کا بیج کیسا ہوتا ہے اور اس کی پھلیاں کیسی ہوتی ہیں تو اس کی کاشتکاری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بیج کے بارے میں بتا ہونا لازمی ہے باہر کے ممالک میں اس کی کاشت زمینوں میں کی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک اس کا کوئی بندوبست کسی نہیں کی ہے یہ اس کا بیج ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پھلیوں کے اندر کس طرح بیج ہیں تو یہ اب میں اکھلی پھول رہا ہوں کیونکہ یہ ہے ٹھوڑی سخت تو انہیں مشکل ہے اکھلی کو درمیان میں اسے کٹ ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا بیج ہے یہ سارا اس کے اندر سے یہ نکل ہے یہ بیج بلکل پکا ہوئے ہیں یہ جو بیج کے ساتھ جو بال بال سے نظر آ رہے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے یہ یہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ادھر پھر یہ بیج لگ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو یہ ابھی اڑ رہے ہیں اڑ کے ابھی یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو یہ ایسا بیج ہے ہلکا پھلکا بیج ہے جو ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے یہ بالوں والا بیج ہے بیج اصل میں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جدانہ ہے یہ بال ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں ایک پہلی میں نے کٹی ہے اور یہ خود بخود کٹی ہوئی ہے ہے تو یہ اس کے بیج ہیں بریگ بریگ لمبے لمبے اس کے بیج ہیں یہ یہ پھلیاں ہیں اس کی تو میری پوری امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل میری بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنے تو سبکرائب کرنے سے میرا بہت فیدہ ہو جائے گا اور آپ کی بالکل دیر نہیں لگے گی اور آپ کا نہ کوئی اس میں بھائیو خرچ ہے تو آپ نے میرے چینل کو بھولنا نہیں ہے لازمی سبکرائب کرنے اور لائک بھی کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تاک بہت سانی پہنچی رہے تو میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے اس ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو تاکہ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ